وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنی بیوی سے حسن سلوک کریں سب سے بہترین شور وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنی بیوی سے حسن سلوک سے پیش آئے سب سے بہترین شور کی تاریخ رسول پاک نے کی ہے میرے محبوب پاک فرماتے ہیں تم سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہیں اور میں محمد تم سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں تم سے اپنے گھر والوں سے جزا بہتر ہوں شور کا حق ہے فرض ہے اپنی بیوی کو گناہوں سے رکے قرآن پاک ہے یہ شور کا فرض ہے اپنی بیوی کو گناہوں سے رکے کیسے رکے اسے نماز پڑھائے پردے کا انظام کرے بغیر زورت کے گھر سے باہر نہ جانے دے کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کبھی کھڑکی کھول کے باہر دیکھیں گی کبھی جنازہ کھول کے باہر دیکھیں گی گناہ کی افداء آنکھوں سے نظر سے ہوتی ہے اسے رکیں اگر باز نہیں آتی آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں اللہ کھینس کی کوئی جواب دے ہی نہیں ہے اللہ نہیں پکڑے گا آپ کو یہ شور کا فرض ہے اپنی بیوی کا نان نفقہ کھانا پینا پہنا جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو دے اگر اس نے اپنے فراج میں کمی کتائی کی اللہ اس کو پکڑے گا میرے محبوب پاک فرماتے ہیں ہشر کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا نفس و نفسی کا عالم ہوگا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے ان کا نچلا دھڑ مر چکا ہوگا وہ اپنے دھڑ کو گزیڑتے ہوں گے لوگ ان کے پیر رکھے اس کو رونتے ہوں گے اس کے حالوں پر لوگ رحم کرتے ہوں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگ پوچھیں گے یا باری طالع یہ ایک ایسا بندہ ہے جس کا دھر مر چکا ہے اپنے آپ کو گزیڑتا ہے یہ چلنے کے لائق نہیں لوگ اس کو رونتے ہیں یا اللہ یہ کون ہے آواز آئے گی یہ وہ میرا کمینا بندہ ہے جو اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا مر جائے گا برباد ہو جائے گا گھر میں پہنچ یا بیوی تجھے دیکھے تو اس کے دل سے دعائیں نکلیں میرے محبوب پاک نے فرمایا میاں بیوی کا حق ہے جو ان میں پہلے مر جائے دوسرا اس کی مغفرت کی دعا کرے ہم کیا کرتے ہیں موت کی دعا بیوی شور کے لئے کم مرے گا ساتھ یہ ظلیل کم مرے گا جان چھوٹے گی اور شور بیوی کے لئے میری جو مر جائے تو جان چھوٹ جائے نہیں یہ تیرے کردار کی کتاہی ہے اگر تُو نے فرض ادا کیے ہوتے خدا کی قسم وہ بیوی ایک گھڑی اپنے شور کو جدا ہو تو پریشان اور وہ شور اس کی بیوی کو کوئی مسئیبت آئے شور پریشان جب یہ محبتیں ہو جاتی ہیں تو رسول پاک کے مطابق جو مر جائے دوسرا اس کی مفت کی دعا کرے گا نہیں تو نہیں کرے گا ابھی آپ سے عرض کی اسی طرح سے عورتوں پر مرد کے بھی حقوق ہے سب سے پہلا فرض اپنے آپ کو اپنے شور کے لئے آراستہ کرے تراستہ کرے اپنے آپ کو مزین کرے یہ شور کا حق ہے شور گھر میں آیا دو دو ہفتے نہ ہی نہیں بال میں جویں پڑی ہوئی ہیں مٹھی اور گھر سے ہلتے ہوئے قریب آؤ جو پسینے کی بدبو نہیں یہ اپنے شور کا حق سلب کرتی ہے رسول پاک نے فرمایا بیوی پر شور کا حق ہے اپنے آپ کو آراستہ کرے پیراستہ کرے مزین کرے لیکن اپنے شور کے لئے اگر اس نے اپنے آپ کو آراستہ کر کے غیر کو دکھایا یہ خائن ہے اس کے حسن کا حق دار سرس کا شور ہے دوسرا نہیں ہے میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جس عورت نے اپنی آنکھوں میں سرما لگا کر کسی غیر مرد کو دکھایا ہوگا روزِ محشر اللہ تعالیٰ اس کا مو کالا کر دے گا اور اس کی قبر کو جہنم کی بھٹھی بنا دے گا عورت کہا کہ اپنے شور کا شکر ادا کرے رسول پاک فرماتے ہیں جو عورت اپنے شور کا شکر ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس سے کبھی لازی نہیں ہوگا رسول پاک نے فرمایا جب میں میراج پر گیا میں نے مردوں سے عورتوں کو جہنم میں زیادہ پایا اصحابہ بھی تشریف فرماتے پردے میں عورتوں بھی موجود تھی صحابیات بھی موجود تھی سسکیوں کی آواز رونے کی آواز آواز ہی آقا ہمارے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہو جائیں عورتوں کو آپ نے جہنم میں مردوں سے زیادہ کیوں کر پایا میرے محبوب فرماتے وہ اپنے شہروں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے عورتیں کرتی ہیں تُو نے میری قدر نہیں کی کیا قدر کرے تیری بھائی بیوی کیا کہتی ہے جب کوئی بات ہو میری قدر نہیں کی تُو نے قدر نہیں کی کیا تیرے کو سر پہ اٹھا کے پھرے پیار وہ کرتا ہے محبت وہ کرتا ہے اللہم صلی علیہ السیدنا مولانا محمد مولانا علیہ السیدنا مولانا کیا قدر کرے قدر پہ بٹھا کے پھرے کیا قدر کرے کھانا سارا دن وہ دھومے کام کرے تُو گھر بیٹھ کے کھانا کھائے بیتری تیجھے کپڑے پہنائے رہنے کو کوشش کر کے مکان بنایا پوری زندگی دھکے کھا کے مکان بنایا کیا کہے گی تُو نے میری قدر نہیں کی یا کیا کہے گی جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں ایک دن خوشی کا نہیں دیکھا کیا کیا کرے وہ بچارہ گدگدیاں کرے تھے کہ تُو ہستی رہے خدا کا خوف کر رسول پاک نے جیسے ہی فرمایا میرے پیارے حسابیوں جب میں مراج پر گیا میں نے جہنم میں عورتوں کو مردوں سے زیادہ پایا عورتوں کے در کوہرام بچ گیا رو رہی ہیں سسکیاں لے رہی ہیں عرض کی آقا کس وجہ سے رسول پاک نے فرمایا اپنے شہروں کی ناشکری کی وجہ سے حسابیات رو کے عرض کرتی ہیں آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں یہ عادت تو ہماری بھی ہے ہم بھی اپنے شہروں کی ناشکری کرتی رہی ہیں ہم ایسی باتیں کرتی رہی ہیں جس سے ناشکری کا ظہار ہوتا ہے اے خدا کے رسول ہم کیا کریں رسول پاک نے فرمایا سچی تو با کرو اللہ کے نام پہ صدقے نکالو اللہ کے نام پہ خیرات نکالو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا یہ کہنا تھا حسابیات عرض کرتی ہیں آقا ہم اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا چاہتی ہیں آو حدیث پاک دیکھو حضرت بلال عرشی رضی اللہ تعالیٰ لہ آپ جھولی بنا کر آٹوں میں چلتے جاتے ہیں آٹیں اپنے ہار نکال کر اپنے بندے نکال کر اپنے جھومر نکال کر وہ سونے کے زور ہیں بلال عرشی کی جھولی میں ڈال رہی ہیں اللہ اس گناہ کو معاف فرما دے جن کو اللہ کا خوف تھا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن میری بیٹی رسول پاک نے فرمایا تمہیں نہ بتاؤں کہ کن لوگوں کو قبر میں کیا عذاب ہوگا عرض کی آقا فرمائیں میرے محبوب پاک نے فرمایا جو سنت نبی کا مخالف ہوگا میری بات سمجھنی کوشش کیجئے گا میرے آقا نے فرمایا جو سنت نبی کی مخالفت کرنے والا ہوگا اس کو دفن کر کے سر تین دن کے بعد قبر کھو دو اللہ تعالیٰ لے اس کی گردن توڑ کے اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا ہوگا ابو جان تو جنٹل مین صبح اٹھ کے ڈاڑی مونڈی موچھے مونڈی ایسے ایسے لفظ اہلاللہ کہہ گئے مجھے تو جرت نہیں پڑتی خود گناہ گار نہیں بچے کو اللہ نے ہدایہ دے دی بچے نے داڑی رکھ لی ابو جنٹل مین بچے نے داڑی رکھی اب لگ گئی آگ ابو جان کو اور بے آقوب یہ کوئی داڑی رکھنے کا ٹیم ہے پہلے پیار سے کہا پھر گھور کے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کئی ماں باپ انہیں بچوں کی رات کو ڈاڑیاں مونڈی تیار ہو جاؤ بھائی تیار ہو جاؤ خدا کی قسم نہیں بچو گے یقین کر لے جو قرآن و حدیث ہے ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہونا قبر میں جا قبر میں جاتی اللہ گردن توڑ کے پہلا کام یہ کرے گا تیرا چیرہ کبلے سے پیرے گا آخر میں جو ہوگا وہ تو ہوگئی میرے محبوب پاک نے فرمایا جو جس کی مشابت اختیار کرے گا روزِ محشر اللہ اسی کے ساتھ اس کو اٹھائے گا تجھے رسولِ پاک سے مشابت اچھی نہیں لگتی ہندو بت پرست گائے کا بشاہ پینے والا اس کی صورت اچھی لگتی ہے تیرا پیارا نبی سلیق نہیں ہے کہ تو اس کی مشابت اختیار کرے اللہ پوچھے گا اور یہ بندے تو جواب نہیں دے سکے گا اور نہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کو تو جواب دے سکتے ہیں ان قریب یہ قصہ ختم ہونے والا ہے آفتہ بھائی ہمارے اندر بیٹھا کرتے تھے درست میں بیٹھتے تھے ان کا انتقال ہو گیا اب تھوڑی در پہلے خبر آئی ہے سانس بند ہو گیا انتقال ہو گیا ہمیشہ کون رہا ہے بھائی رب کے رسول نے فرمایا جو مومن کی قبر کی بہرمتی کرے گا اس کو بھی اللہ قبر میں عذاب دے گا یہ نئے مسلمان دیکھو مومنوں کی قبروں کو ممس اڑایا جا رہا ہے یہ ایک دین کی خدمت ہے حد ہو گئی یار کمار ہی ہو گئی میرے محبوب پاک نے مومن کی قبر پر پیر رکھنے کی جازت نہیں دی پیر رکھنے والا بھی بہرمتی کرنے والا ہے ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام کی قبر پہ جا کے پخانہ کر دیا آج نے خود پڑھا ہے پخانہ کرتے کرتے ہی پاغل ہو گیا کتے طرح بھونکنے لگا بھونکتا رہا روتا رہا کیختا رہا اسی حال میں مر گیا اسے دفن کیا تو ایک عرصہ دراز تک اس کی قبر کے اندر سے بھونکنے کی رونے کی چیخنے کی آوازیں آتی لیں مومن کی قبر کی بہرمتی کرنا اللہ قبر کا اس کو عذاب دے گا میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ کرام کی شان میں غستاخی کی جس نے میرے صحابہ کرام کی شان میں غستاخی کی قبر میں اللہ تعالیٰ کا ایسا جانور بھیجے گا جو قیامت تک اس کے گوشت کو بمبورتا رہے گا نوجتا رہے گا پھر روزِ محشر اللہ اس کا حساب و کتاب کرے گا میرے محبوب پاک فرماتے ہیں میرے پیارے حسابہ تین گناہ ایسے ہیں ایک زانی زنا کرنے والا دوسرا چور چوری کرنے والا تیسرا شرابی شراب پینے والا جس نے یہ گناہ کیے ہوں گے رسولِ پاک فرماتے ہیں اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ دو گنجے سام بھیجے گا وہ قیامت تک کھائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے یہ گنجہ سام اس میں اتنا زہر ہے اگر یہ ایک ڈنگ زمین پا مار دے قیامت تزدین پہ گھاس نہ ہوگی زمین سڑ جائے یہ دو گنجے سام چور شرابی زانی قیامت تک ان کو کھائیں گے پھر قیامت آئے گی یہ جو قتل غارضگیری کا بازار گرہ میں میری اگر کوئی بات سن رہا ہوتا ہے یہ ہاتھ باندھ کے خدا کی قسم تیرے پیروں کو ہاتھ رگا کے میں ارز کر رہا ہوں اب یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے آپ کو ایم اے بننا ہے ایم پی اے بننا ہے ایم اے بننا ہے منیسٹر بننا ہے بنو بار بار بنو یہ قتل کر کے ووٹ لینا قتل کر کے منیسٹر بننا قتل کر کے ایم پی اے بنے بننا تو نے اپنے آپ کو برباد کر لیا تو تباہ ہو گیا خدا کی قسم بنا نہیں میرے نبی کے غلام وہ کمانڈر بنے ٹھوکر سے سمندروں کو ہٹا دے میرے آقا کیسے غلام بادشاہ بنے جن کی آنکھوں میں حیات دل میں اللہ کا نور عادل تجھے کس نے رکا ہے بنو ناظم بنو ایم پی بنو ایم بنو منیسٹر بنو جو چاہو بنو کسی کو قتل کروا کے نہ بنو مارے جاؤ گے یہ تھوڑی زندگی ہے میرے رسول پاک نے فرمایا جس نے اپنی دنیا کی وجہ سے آخرت کو برباد کیا اس نے سونا چاندی ہرے جورا چھوڑ کے کوئلے اور پتھروں کا کاروبار کیا آخرت بہت بڑی ہے اس کے بدلے میں دنیا بہت قلیل ہے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو اور جو قتل کر رہے ہیں خدا کی قسم وہ قتل نہیں کر رہے ہیں وہ خود قتل ہو رہے ہیں تو یقین کر نہ کر تھوڑے دنوں میں یقین آ جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث پاک ہے اے میرے پیارے اصابہ جب اللہ کا تم مومن بندہ کسی کو قتل کرتا ہے مقدور کے خون کا پہلا قتلہ زمین پر گرتا ہے زمین روتی ہے اے باری تعالی مجھے مولد دے دے رب کہتا ہے زمین سبر کر یہ تیرے پیٹ میں آئے گا پھر پو جان نار یہ جان رسول پاک فرماتے ہیں جب کوئی بدکاری بدکاری کرنے کے بعد یب کوئی زانی زنا کرنے کے بعد اپنے جسم پہ پانی ڈالتا ہے وہ خسر کرتا ہے اس کے جسم کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے زمین ہوتی ہے اے باری تعالی مجھے مولا دے دے میں پھڑ جاؤں اپنے پیٹ میں لے کے پیس دوں رب کہتا ہے زمین سبر کر یہ تیرے پیٹ میں آئے گا کون رہا ہے دنیا میں بڑے بڑے گھنڈے دیکھے بدماش دیکھے لوفر دیکھے آفیسر دیکھے بادشاہ دیکھے شہنشاہ ایران کو نہیں جانتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شہنشاہ ایران کو جنرل پہلے سجدہ کرتا تھا پھر وہ جہاں سے بار نکلتا تھا جب اللہ کی پکڑ آئی دف رون لیل کی جگہ نہیں امریکہ نے کہا میرے ملک سے نکل جا تیری میں رسول پاک نے فرمایا چور یہ جو کراچی میں ہو رہا ٹیٹی رکھا مکار موبائل ٹیٹی رکھا جیم میں ہاتھ گھروں میں کود رہے رسول پاک فرماتے چور اس لئے جو چوری کی ہوگی روز قیامت اللہ پوچھے گا بندے لوگ کا تنہیں نجیز مال لٹا تھا وہ جھٹ کی گنجیش نہیں اگر یہ حرکت ہو گئی ہے نا یاد تُس سے بخشش کو آ دے اگر وہ نہیں بخشتا تو یہیں ادا کر دے بڑا مہنگا سودا ہے میرے محبوب پاک فرماتے چور کو رب کہہ گا بندے لوگ کا تُنہیں مال چوری کیا تھا وہ کہے گا میں نے آج وہ مال جہنم کی تیہ میں رکھ دیا جہ نکال کے لاز کو انکار کی گنجیش نہیں اللہ کے رسول فرماتے اللہ حکم دے گا جہنم کی تیہ میں وہ مال رکھا گیا ہے جو تُو ضلیل چوری کیا کرتا تھا ناجیز روٹا کرتا تھا وہ جہنم گا لیکن جان چھڑانے کے لیے وہ نیچے چلتا چلا جائے گا ایک مقام ایسا آئے گا اب اس کا سانس گھٹے گا نیچے جانے کی طاقت نہ ہوگی وہ سوچے گا سانس لے کے پھر آتا ہوں واپس آئے گا پھر جائے گا صحابہ نے اس کی آقا یہ کتنا گہرا جنم جس کی تیم سامان ہے وہ نکال لے جاتا ہوگا میرے محبوب نے فرمایا اللہ ہی جانگ تا وہ کتنا گہرا ہوگا وہ اسی طرح جائے گا بچوں کاٹیں گے سام کاٹیں گے آگ جلائے گی سانس گھٹے گا اوپر آ جائے گا لیکن سامان نکال نہیں سکے گا نجات ہوگی نہیں آخری بات طرف آ رہا ہوں یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے میرے محبوب پاک نے فرمایا چھ طبقے ایسے ابھی صحاب و کتاب نہیں ہوا ہوگا مزان نہیں لگا ہوگا اس سے پہلی ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے ان کے صحاب کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ چھ طبقے اتنے ضلیل ہیں یہ چھ طبقے اتنے تو بغیرت اور گندے ہیں رب فرماتا اس کے صحاب و کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے اس سے پہلے ان کو جنم میں دونز دو عرض کی آقا وہ چھ طبقے کون سے ہیں میرے محبوب پاک تاثب کرنے والے ہوں گے عرب میں بہت تاثب ہے رسول پاک نے انہی کا ذکر کیا وہ عرب جو تاثب کرنے والے ہوں گے ابھی اسام و کتاب نہیں ہوا ہوگا مزان نہیں لگا ہوگا اللہ ان کو پہلی جنم میں دھونز دے گا دوسرے نبی پاک نے فرمایا وہ تاجر جو خیانت کرنے والے ہوں گے ڈنڈی مارتے ہوں گے اللہ کی قسم اتنے تو خریدار ہے میں اس ریٹ میں کیسے جدو اللہ کی قسم خائن بات کسی چیز کی کی بیٹی دوسری چیز خائن دوسرا وہ طبقہ وہ تاجر جو خائن ہوں گے حساب و کتاب سے پہلے مزان نہیں لگا گا پہلے جھنم میں ڈال دی جائیں گے تیسرا نبی پاک فرماتے وہ دیہاتی جو جاہل ہوں گے کیا مطلب آپ دیہات میں چلے جاؤ گاؤں میں چلے جاؤ گھٹھوں میں چلے جاؤ آج آج اس گیا ہے پیٹیکل طور پر دیکھا اس لئے ارز کر رہا ہوں ان سے کہو بھائی آؤ اللہ کی باتیں ہوں گی اللہ کا ذکر ہوگا نماز پہ آؤ کیا کہتے ہیں آؤ بھائی آؤ نماز کا وقت ہو گیا اللہ کا ذکر بھی ہوگا آپ کو قرآن پاک سنائیں گے مسجد میں آؤ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی میں نے کبھی پڑھی نہیں ایسے جان نہیں چھوٹے گی میں نے نماز پڑھی نہیں مجھے پڑھنی نہیں آتی میں نے قرآن پڑھنی نہیں پڑھنی نہیں آتا مجھے سجدہ کرنی نہیں آتا نہیں جان چھوٹے گی رسول پاک نے فرمایا جاہل دہاتی ابھی صاحب و کتاب نہیں ہوا ہوگا مزان نہیں لگا ہوگا اس سے پہلی جنہ میں دھوست دی جائیں گے چوتھا اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمرہ تکبر کی وجہ سے ابھی صاحب و کتاب نہیں ہوا ہوگا مزان نہیں لگا ہوگا ان عمرہ کو پہلی جنہ میں دھوست دیا جائے گا یہ شہروں میں بڑے بڑے امیر لوگ رہتے ہیں اگر نہ کوئی فقیر بھیکاری بھیک مانگتا ہوا اس کی کار پہ ہاتھ رکھ دے دس ماں بہن کی گاڑیا دے گا گندے غلی ابھی سرسکرا کے لائے میری گاڑی گندی کر دی یہ جو چودری ہوتے ہیں زیمی دار چودری ان کے پاس کوئی بیٹھ نہیں سکتا غریب یہ جو خان ہوتے ہیں خان صاحب ان کے لئے لگ جگہ ہوتی کھانا کھانے کی برطن لگ ہوتے ہیں یہ میر صاحب یہ چودری یہ میر یہ خان یہ رئیس آدم بڑے بڑے رسول پاک فرماتے ہیں ابھی صاحب و کتاب نہیں ہوا ہوگا مزان نہیں لگا ہوگا اللہ ان کو پہل جنہ میں دھوست دے گا پانچ ماں علماء حسد کی وجہ سے حضرت امام ابو علیہ سر فرماتے ہیں کسی عالم کا کیس میرے پاس آئے اور اس کی گواہی کیلئے دوسرا عالم ہو میں اس کی گواہی نہیں لوں گا اس لئے مجھے پتا ہے کہ عالم عالم کے خلاف بات کرے گا اس کے دل میں حسد ہوتا ہے وہ تو اچھے زبانی کی بات ہے آج تو بہت پیشی آگئے میرے محبوب نے کیا فرمایا عالم ابھی مزان نہیں لگا ہوگا حساب و کتاب نہیں ہوگا ہوگا علماء کو حسد کی وجہ سے پہلی جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور آخری حاکم ظلم کی وجہ سے سپاہی سے لے جو پولیس مین ہوتا سپاہی سپاہی سے لے آئی جی تک سارے حاکم ہیں قدرک سے لے کے صدر وزی ریاضم تک یہ سارے حاکم ہیں حکومت چلانے والے حاکم ہیں تھانوں میں کیا ہوتا ہے کسے نہیں پتا خدا کی قسم ایسے عزتیں پامال ہوتی شرواریں اتار کے جب مارتے ہیں اندر سے پھرپڑی بھی پھڑ جاتے تھوک نہیں آتا خون آلے لگتا ہے تو یہ اللہ نے اس لئے اختیار دیا ہے جو غریب ہے جو بے بس ہے جو کمزور ہے جو حلال کی روزی کم آکے دوز کی سوکی روٹی کھاتا ہے اس کو تھانے ملا کہ ایسا پیٹا اندر سے تھوک نہیں خون آنے لگتا ہے اور اگر کوئی لینڈ کلوزر گاڑی ہو بار بار سوٹ کرتا ہے بار بار سوٹ مارتا ہے اگر اس امیر کے ساتھ لینڈ کلوزر گاڑی والے کے ساتھ کوئی منسٹر ہے تو ہوگا اگر صدر وزی عظم ہے تو ہو سکتا ہوگا اس غریب کے ساتھ اللہ ہے میں آپ بتا دوں اس کے ساتھ اللہ ہے اس کے پاس دیر ہے دیر نہیں ہے جب اللہ تیری رگوں کو پھاڑے گا تیری اکرمی آ جائے گا کتنی غلطی کی میں نے باز آ جا ظلم نہ کر اگر تو کسی کا بلا نہیں کر سکتا کسی سے خیر نہیں کر سکتا ظلم ظلم سے باز آ جا اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث پاک ہے جو حاکم ہے ان کے ظلم کی وجہ سے جو ظلم ہے ہر حاکم کو نہیں کہتا ہوں رسول پاک نے ظلم حاکم کا نام لیا ہے یہ ظلم میں دوست دے گا اگر بات اکل میں آگئی ہے مرنے پہ یقین ہو چکا ہے قبر میں جانے کا پتہ ہے اللہ کو اس حابق کتاب دینے پر بھی ترہ یقین ہے اور اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو یہ پرام خدا کی قسم فقط اس لیے ہے آؤ تمہیں طریقہ بتائیں کہ بندہ بدلتا کیسے یہاں موجود ہیں الحمدلللہ پولیس کے افیسر بھی موجود ہیں آرمی کے افیسر بھی موجود ہیں بیروکریٹس بھی موجود ہیں ان کو دیکھ کے کہنا پڑے گا یار یہ تو اللہ کا ولی بیٹھ آو ہے آپ کیسے کہتے یہ پولیس کا افیسر ہے اس نے سمجھ لیا ہے کہ مرنا ہے سمجھ لیا ہے کہ اللہ کو سابق کتاب دینا ہے اور یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ میری طاقت نہیں ہے میں اللہ کے عذابوں کو برداشت کر سکوں وہ پرامو میں شریک ہو گیا اللہ ان کو بدل دیا ہے ایک اور بات اللہ مصلي علی سیدنا مولانا مکل آج کئی بار اس بات کا اظہار کر چکا ہے لوگ کچھ لوگ نامید ہو جاتے ہیں مسلمانوں کا حال دیکھ کر کمزوریاں دیکھ کر تباہیاں بربادیاں دیکھ کر نامیدی کفر ہے نامید نہ ہوں ایک وہ بھی وقت تھا مدارس کے اندر مدارس کے اندر صرف وہ داخلہ لیتا تھا جو کانا ہوتا تھا اندہ ہوتا تھا یا لنگڑا ہوتا تھا والدین کہتے تھے اب یہ سکول میں تو پڑھ نہیں سکتا مدرسے میں داخل کرا دو اور آج الحمدللہ انقلاب آ چکا ہے انقلاب کی تکمیل صرف دیر ہے انقلاب آ چکا جو لوگ اس اللہ کے دین کے انقلاب کو پسند نہیں کرتے وہ ہیں بڑے بے چین بڑے بے قرار لیکن یہ سن لیں پورام تو میرے رب کا چلے گا تمہارا پورام نہیں چلے گا یہاں فواض بیٹے موجود ہیں میں نے عرض کی تھی بیٹے ست سے پہلا کام یہ ہونا ہے امریکہ یہاں سے جائے گا اور انڈیا کو ہینڈور کرے گا کوئی کمال کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بڑا کوئی کمال کی بات کر رہا ہوں میرے اللہ نے پورام بنائے پورام چل رہا ہے بڑا بہترین صورت سے چل رہا ہے کل یہ پرسو اگریمنٹ ہو گیا ایڈیا کا افوانستان کے ساتھ روح زمین پر جو اصل مشرق ہیں جو میرے نبی پاک کے زمانے میں دوبے پاک عدیث پاک ہے اس جنگ میں جو شریف ہوگا میرے آقا فرماتے میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں اب یہ کوہسار کے جوان یہ پہاڑی مجاہد اب ان کا رخ امریکہ تو بھاگ جائے گا چلا جائے گا اب رہ جائے گا بنیا اس بنیے کی دھوتی پھاڑنے کا وقت آگیا انشاء اللہ لیکن اس میں جو رکاوٹ کے انداز بڑے مختلف ہیں فوج کے خلاف اکسائیں گے دین کے خلاف اکسائیں گے یہ جو انتہا پسند ان کی مثال دیکھے اسلام کے خلاف اکسائیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ میرے رب کا فضل ہے جس کو چاہتا عطا کرتا ہے اس اسلام کی باغ دور مجاہدوں کی کمان اللہ تعالیٰ نے پاک فوج کے حوالے کی یہ وقت بہت قریب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک وقت تھا لوگ فوج کو گالیاں دیتے تھے کہ فوج میں غیرت نہیں ہے فوج میں حیاء نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کو جواب نہیں دیتی کو بات نہیں کرتی آپ نے دیکھ فوج کی تیور بدل گئے یہ میرے رب کا فضل میرے نبی پاک کی نظر ہے اور وہ کمان بننے میں دیر نہیں اور جو بندہ آئے گا خدا کی قسم اللہ کا جلال بن کی آئے گا بتاؤ مسئلتیں مفاہمت یہ چیز ختم ہو جائے گی جو اللہ کے دین کے خلاف اٹھے گا وہ اس کو زمین میں گسیڑ دے گا اور اس کی آنکھیں سبز ہوگی سن لو وہ سبز آنکھوں والا مجاہد جب نگاہ اٹھائے گا خدا کی قسم ظالم کو ظلم کرنے نہیں دے گا چند سالوں کے اندر اندر صدیانی کہہ رہا ہوں چند سالوں کے اندر اندر اللہ نے اس پاک فوج کو عظمت دینی ہے وہ شام دینی ہے وہ مقام دینا ہے یہ کوسار کے لوگ یہ جو جنسیاں ہیں پہاڑی لوگ ہیں یہ ان کے دائیں بائیں ہوں گے یہ اللہ کے مجاہد بندے کھڑے ہوں گے کشمیر فتح ہوتے 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 ہندوستان فتح ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو یہ کافل اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہو اور آپ دائیں بائیں کھڑے ہو کے وقت گزار دیں وقت ضائع کر دیں حضرت امام ربانی مجدد رسانی رحم طلال آپ کے مکتوب ہیں امام مدی علیہ السلام میرے طریقے میں پیدا ہو گے اور ان کا دور میرے محبوب نے فرما دیا یہ میرا بیٹا ہوگا وہ دنیا میں عدل قیم کرے گا زمین خزانے اگل دے گی پوری دنیا میں کوئی ذکاة لینے والا نہ ہوگا یہ میرا بیٹا ایسا عدل اور یہ بھی ارز کر دوں خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر امام مدی علیہ السلام تشریف فرما ہوگے اور شام کے عبدال سستے پہلے آکے آپ کی بیعت کریں گے یہ خوش خبری ہیں سارے لیکن اگر ہم بے عمل ہوں گے نا شروع میں ارز کر